جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کی ٹیچر نسٹ روحا جماعت سوئیم مضمون اسلامیات سبق نمبر ون نماز پڑھنے کا طریقہ جی آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ نماز ادا کرنے کا طریقہ ہمیں کس نے سکھایا ہے نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے نماز کیسے پڑھی جائے کیونکہ نماز ہمارے اندید کا اہم روکن ہے جس طرح نماز کا بار بار قرآن مجید میں حکم آیا ہے قرآن مجید میں بار بار حکم اسی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نماز ادا کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے نماز ادا کرو کیونکہ نماز قیامت والے دن نماز سب سے پہلے نماز کے بارے میں اچھا جائے گا نماز میں اب ہمارے پانچ اکان ہیں سکین نماز روزہ نماز اسلام کا دوسرا روکن ہے عربی زبان میں نماز کو صلاح کیاتے ہیں اب قرآن مجید میں نماز کو نہیں لکھا ہوگا صلاح لکھا ہوگا تو اس سے صلاح کیاتے ہیں قرآن مجید میں بار بار نماز قائم کرنے پر حکم کیا ہے جی جس چیز پر اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے اسے ادا کرنا بہت زوری اور دازمی ہے جس طرح انسان نماز ادا کرنے سے انسان کو خون دیر اتنا ناصر ہوتا ہے اس لئے ہمیں نماز ادا کرنے چاہیے نماز اپنے مقررہ پر ادا کرنے چاہیے نہ کہ اثر کی نماز ہوگی اور زور کی نماز اثر کے بعد ادا کی جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے نماز وقت پر ادا کی جائے نماز ادا کرنے سے انسان کو دیری خوشی اور راحت ملتی ہے دیر کو سکون ملتا ہے نماز نہ ادا کرنے سے انسان بے چاہیے بے سکون رہتا ہے جی نماز کا قرآن مجید میں حکم آیا ہے اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر ناظر ہوا ہمارے قرآن مجید پر ناظر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم دے دیا کہ لوگوں کو بھی یہ حکم دے دیں اب ہم پر کسی نمازیں فرض ہیں بچوں پانچ نمازیں فرض ہیں جنہیں فجر زور اسکر مغرب اشار اب یہ پانچ نمازیں ہم پر فرض ہیں انہیں پڑھنا ہو سوٹی کیا قرآن مجید میں اشار ہے بے شک ممنوں پر نماز مقررہ ہم پر فرض کی گئی ہے ہر مسلمان مرد عورت پر نماز بدا کرنا فرض ہے پانچ وقتی نماز بدا کرتا ایسا نہیں ہو کہ دو نمازیں پڑھنی جائیں دو چھوٹی جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ نمازیں مطلی فقات میں ادا کی جاتی ہیں اب ایک وقت میں پانچ وقتی نمازیں پڑھنے کو قرآن دیا ٹیٹ وقت کے ساتھ ساتھ نماز بڑھنے کا حکم دیا گیا ہے نماز پڑھنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈٹ آتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آتا پہنی رہتا ہے نماز کا مقصد اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے ہر مسلمان مرد عورت پر نماز اللہ تعالیٰ نے پانچ وقتی فرض کی گیا اب اسے پڑھنا ہی لاجب ہے مرد ہو عورت ہو بچہ ہو بچوں پر نماز جس سوڈنٹس آپ کو پتا ہوگا کہ آپ پر نماز ساتھ ساتھ ہی عمر میں فرض ہے جی اب ہم چلتے ہیں نماز ہم کیا پاتھ کی طرف کہ ہمیں کیسے بدا چلے گا کہ یہ فجر کا ٹائم ہو گیا ہے کیسے بدا چلے گا اسے بدا چلے گا اسے بدا چلے گا جی صبح ہلکی ہلکی روشنی زائر ہونے کے بعد سوڑنٹس کرنے سے ذرا پہلی نماز فجر کا ہوتا ہے جی صبح پہلے لئے لئے ہوتا ہے کہ ہلکی ہلکی ابھی جب ٹائم ہوتا ہے فجر کا تو اس وقت ابھی روشنی کم ہوتی ہے روشنی تک ہوتی ہے زیادہ جب دین آجتا ہے اور سورج نکلنے کا وقت قریب ہوتا ہے جب سورج نکل آئے تو نماز ادا نہیں کی رہتی کیونکہ آس لارے والے سننننے مکررہ بات پر ازان نماز ادا کرنے کا پہلی آئے ہیں اب قرآن مجید میں اس لئے تو اللہ تعالی نے کہہ دیا ہے کہ نماز اپنے مکررہ بات پر ادا کرو نماز ہم اپنے مکررہ بات پر ادا کریں کہ تو ہی ہمیں فائدہ ہوگا برنا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا جی آگے نماز زہر دن دلنے کے بغت ہر چیز کا سائلہ دھوڑنا ہونے تک نماز زہر کا وقت رہتا ہے اب نماز زہر کا وقت کبڑھ رہتا ہے جب ہر طرف دھوڑ کی شدت تیز ہو جاتی ہے ہر طرف دیل دھنگے لگتا ہے تب دیل کی جو میعار ہے وہ نیچے ہی طرف آنا کی ہو جاتا ہے جس سے دل دھننا ان کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد نماز زہر کا وقت نماز زہر کا وقت تک ہوتا ہے جب زہر کا وقت ہو جاتا ہے کئی لوگ کا کہنا ہے کہ دو بجے تک ہوتا ہے ایسا نہیں ہے جب تک اثر کا وقت نہیں ہوتا تب تک زہر ہی نماز کا وقت رہتا ہے اس لیے ہمیں نماز اپنے وقت پر ادا کر دی چاہیے احسانی کرنا چاہیے کہ نماز جو لوگ دیر نماز ادا کرتے ہیں اس کا وہ سواب نہیں ملتا جو وقت پر نماز ادا کرنے سے ملتا ہے آگے ہم چھتے ہیں نماز مغری کی طرف سورج گروہ ہونے کے بعد آسمان پر سورج کی قائفہ ملتا نماز ادا کرنے کا سورکی قائفہ اس کا مطلب یہ واقع ہے سورج کی آپ پتہ سورکی ہوتی ہے سورخ سورخ سا اس کا کلر ہوتا ہے تو جب وہ ختم ہو جائے اس کے بعد کس کا وقت ہو گیا گا اب یہ واقع ہمیں اسے ہوتا ہے اب ہمیں تو نہیں پتا یہ واقع اسے کیسے ہائے گا یہ واقع اس نماز سورج کیسے آئے گا یہ واقع ہمیں کسے اس کا آیا ہے ہمارے بیٹنوں میں حضرت محمد صلی اللہ بیواری صلی اللہ ہمیں دیمہ سکھایا ہے اس کے بعد نماز ملی کے بعد ڈیر کھینڈے بار شروع ہو جاتی ہے کس کی کعا وقت شکل عشاء وقت جو ہے وہ رات دن تک رہتا ہے اس کا وقت کافی آدھی رات تو ہوتا ہے کسی وقت ات کر نماز ادا کر سکتی ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ اگلے دن ادا کی جائے بارہ بجے کے بعد بارہ بجے تر قادی رات ہو جاتی ہے آپ بتا ہے کہ اس کے بعد ہمارا اگلہ دن سٹارٹ شروع ہو جاتا ہے نماز اور خاص طریقہ ہمارے پیر مرمیر حضرت حضرت صلی اللہ سکھایا ہے نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے با عدب کرے ہو جاتی نماز عدا کرنے حکم دیا ہے نماز کا طریقہ نہیں بتا ہے آپ وہ طریقہ میں کسی بتا رہے نہیں ہمارے پیار نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلی صلی اللہ نے سکھا رہا ہے اگر ہمارے پیار نبی حضرت صلی اللہ صلی اللہ ہمیں کیسے بتا چلتا یہ نماز کا وقی ہے جب ہم اللہ طرح کے سامنے پیش ہوگئے ہیں تو باعدب کھڑے ہو جاتے ہیں باعدب تک میں اس کے ساتھ اپنا سر جکا رہتے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ طرح کیا کے پیش ہوگا ہے اللہ تعالی اللہ دو ازاد جس نے ہمیں پیدا کیا جس کی ہمیں اقواط کرتے ہیں ہمیں ریسپیکٹ کرنے چاہئے عزت کرنے چاہئے اس باعد لوگوں نے عربی زمان میں عربی عربی میں آیت اوپر نیت کرتے ہیں لیکن میں آپ کو نماز شروع کرتے ہیں سب سے کہے نماز فجر کے فرض ادا کرنے کی کیونکہ کی ہے میں نیت کرتا ہوں دو رکھا نماز فائد واسطہ رٹھا لائے موہ میرا قبلہ طرف اب اس لئے ہاتھوں کو اٹھا کرنے کرنی یہ ہاتھوں کو سیدھا رکھ کرنی ہے نیت جو ہاتھوں کو نیچے رکھ کرنی ہے نہ کہ کانوں کو ہاتھ لگا لینا ہے کانوں کو ہاتھ لگانا کانوں کو ہاتھ لگائے ہوگئے سیدھے رکھ کر کر نا ہے تقریم تقبیر تحریم نیت کے بعد دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر تقریم تحریم اللہ اوپر کہتے ہیں جیسا کہ اللہ اوپر جیسے کہ کانوں کو ہاتھ لگائیں عورتیں کانوں کو ہاتھ نہیں لگتی ان کے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ کانوں سے گچھ ہوتے ہیں بچیاں یہ بھی جب آپ نماز کرتے ہیں اور آج میں ہاتھ ہوتے اوپر ہوتے 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 نماز میں ہاتھ باندھ کھرے ہونے کو قیام کہتے ہیں نماز میں ہاتھ باندھ کر لگ اللہ اوپر کانوں کو ہاتھ لگانے کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ دیتی ہے اس کو قیام کر دیتے ہیں پہلے آپ لوگ میں بتا ہوں گی قیام کسے کہتے ہیں قیام اسے کہتے ہیں جب ہم اللہ کی بارتا میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کانوں کو حالت قیام کر دیتے ہیں بچوں کئی بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ قیام کسے کہتے ہیں میں آج ہو ہوتے میں آپ قیام کے بارے خدا ہوں جو اللہ اوپر کر کے بعد ہم کھڑے ہوتے 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 کھڑے ہوتے پہلے ہم سنہ کرتے ہیں سنہ اسے کہتے ہیں سبحان حضہ محبوبی اس کے بعد تاؤ و تصویہ آپ کو پتہ ہوگا کسے ہوتے ہیں سورة الفاتح الحمدللہ شکر کو کرتے ہیں اور پھر قرآن نہیں کوئی سے حد پڑتے ہیں چھوٹی کی کرنا پڑے پہلے چھوٹی سورت کو یاد کرنے اگر یاد نہیں وہ چھوٹی سورت کو یاد کرنے اگر اسے نہ پڑیں گے تو نماز کا صحیح عدار نہیں ہو سکی رکو کیا کے بعد اللہ خورت کہتے ہوئے رکو کسے کہتے ہیں رکو جب ہم کرولا پڑھ لیتے ہیں رکو میں چلے جاتے ہیں اپنا گھٹنوں تا چلے جاتے ہیں گھٹنوں میں آپ پتہ ہوگا کہ گھٹنوں میں چلے جاتے ہیں پھر کم کام تین بار جب ہم جاتے ہیں کیا کے بعد رکو میں تو اللہ اوپر کہتے ہیں پھر جب اس میں ہوتے ہیں گھٹنوں پر ہم پڑھتے ہیں تین مرتبہ سبحانہ ربیل عظیر سبحانہ ربیل عظیر کیا پڑھتے ہیں سبحانہ ربیل یل عظیر تو اس کو پڑھتے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پھر اس کے بعد ہم رکو کے بعد سیدھے کھڑے ہوتے ہیں رکو کے بعد آپ لوگوں نے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے پھر اس کے بعد آپ پڑھنا سمی اللہ لیمان حمیدہ سمی اللہ لیمان حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو کر ربنا راک پڑھنا راک جب آپ میں اس سے اٹھنا ہے تو آپ پڑھنا ہے سمی اللہ لیمان حمیدہ اوپر سیدھے کھڑے کر پھر آپ پڑھنا ہے ربنا اللہ کل ہم پھر پڑھنے کے بعد آپ سیدھا جانا ہے سجدے میں سجدے اللہ کی سامنے جھوک جانا ہے پھر اللہ اوپر کہتے ہوئے اس میں جانا ہے سجدے میں زمین پر اپنی پیشانی راکت اللہ تعالی کی عظمت کو بیان کرنا سجدہ کے حضرت راکت ہے ہر راکت میں دو مرتبہ سجدہ کرتے ہیں ہر سجدے میں کم سام تین بار سبحان ربی آلہ ہوتی ہیں سبحان ربی آلہ سبحان ربی آلہ ہوتی ہیں پھر کہتے ہوئے دوبارہ کھڑے ہو کر دوسری رقعت میں چلے جاتے ہیں یہ تھا ہمارا سجدہ کرنے کا طریقہ اب میں آپ بتاؤں گی تش حق سے کہتے ہیں دوسری رقعت میں سجدوں کے بعد بیٹھ کر عطا یاد دروش شریف دعا پڑھنے کو تش کرتے ہیں ہم نے نماز پڑھنے گئے اس کے بعد ہم تحیات پڑھتے ہیں پھر دروش پڑھتے ہیں دعا مانتے ہیں دعا کوئنسی مانتے ہیں ربی جآل نمی صلی من دوری یہ دعا پڑھتے ہیں اور ترش کے بعد ہم سلام پیرتے ہیں سلام ترش کے بعد ہم سلام پیرتے ہیں ترش کے بعد پیرتے سلام جنائے طرف اور پھر ہم طرف کر کے اس سلام ورحمت اللہ وبرکات اللہ کہتے ہیں اور اس طرح نماز مکمل ہونے کے بعد دعا ماملہ لازمی ہے جی آج میں آپ نماز سمتا ہے نماز میں پیلا طرح ہمارا نیت ہے دوسرا تطبیر تنیمی ہے پھر قیام حمیدہ کہنا ہے اس کے بعد آبنے سجنے میں چلے جانا ہے سجنے کے بعد آبنے تشت میں آج آج سلام اس جیسے پھیڑنا کہتے ہیں اب سامنے ہمارا سوال ہے نماز ادا کرنے کا طریقہ کس نے ستا ہے نماز ادا کرنے کا طریقہ ہمارے بیانے نمی حضرت محمد صلی اللہ 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 ستا کرنے ستا نماز ادا کرنے کا طریقہ ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے جی میں نے آپ سے پہلے بتایا ہے تقریب تحریمیہ اسے کہتے ہیں تقریب تحریمیہ اسے کہتے ہیں کہ دونوں بعد کانوں کو لگا کر کھڑے ہو جانا کو تقریب تحریمیہ کہتے ہیں نیت کے بعد دونوں ہاتھ کاموں کو اٹھا کر تقریب نیت کے بعد دونوں ہاتھ جی نیت کے بعد دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ کو اوپر کہتے ہیں اسے جس کو تقریب تحریمیہ کہتے ہیں اب کنوں نے بچا گیا ہے نیت کس طرح کی جاتی ہے نماز فرض ادا کرنے کی نیت یوں ہوگی یوں ہوگی مینیہ کرتی ہیں مینیہ کرتی ہیں اس طرح دیکھتے ہیں جی نماز فرض ادا کرنے کی نیت یوں ہوگی میں نیت کرتی ہوں دو رکھا نماز فرض پڑھنے ہوا سے مو میرا نماز فرض ادا کرتی ہے اس کو نیت پارتا ہے اب میں نے آپ جیسے پورے چپٹر میں بتایا ہے نیت کسے کہتے ہیں نیت اس طرح ہوئی جاتی ہے اب اگلا ہمارا پوشن ہے لکو اور سجدے کے درمیان کیا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں مطلب اور سجدے کے درمیان لکو اور سجدے کے درمیان ہم جانے سے پہلے سمی اللہ لیمان حمیدہ پڑھتے ہیں عمیدہ پیل پڑھتے ہیں ربانہ لکل ہاتھ جی یہ پڑھتے ہیں ہم سجدے اور جانے سے پہلے اب اولا حسن نے کیا ہے تشد کسے کہتے ہیں کسے کہتے ہیں تشد دوسری رکعت میں سجدوں کے بعد بیٹھ کر اتم یاد اور دوشی پڑھتے ہیں سجدے کو شکل دع امین پڑھتے ہیں